قبلہ پیر طریقت جناب پیر قمر الشکور صاحب دامت برکاتم العالیہ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا حضور قبلہ تبلیغ دین کے حوالے سے صوفیاء اکرام کا ہم علماء کا سنتے ہیں مفتیان اکرام کا سنتے ہیں کہ ایک کردار ہے وہ دین کا بیڑا اٹھائے چل رہے ہوتے ہیں انبیاء کے وارث ہوتے ہیں علماء اولیاء اکرام کا صوفیاء اکرام کا کیا کردار ہے تبلیغ دین کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج کی اس پروخار تقریب عرص مبارک حضرت میاں خالد زفر قدوائی رحمت اللہ علیہ کی مبارک بات تمام تصوف سے لگاؤ رکھنے والے حاضرین کو ناظرین کو پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اس ہماری انجمن کی شم فروزہ حضرت محترم المقام جناب حاجی عبدالروف صاحب کو اللہ رب العزت صحت اور تندرستی آمین 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 جو اولیاء اکرام کا یہ فیضان پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں ماشاءاللہ تبلیغ دین کی حوالہ سے یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے بہت اہم سوال ہے جو آپ نے کیا ہے تاریخی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں برے صغیر میں دیگر ممالک میں پاکوہند میں کوئی نبی تشریف نہیں لائے بلکل صحیح یہاں اسلام صوفیہ اعظام کی برکت سے ہی پہنچا ہے اور انہی کے حوالہ سے یہاں اسلام کی اشاہت ہوئی ہے آج جن علماء کرام کو آج یہ صدیوں سے جن علماء کرام کو ہم سن رہے ہیں ہم ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں ہماری پچھلی نسلیں فیضیاب ہو رہی ہیں آنے والی نسلیں فیضیاب ہوں گی یہ سبھی اولیاء کاملین کی تیار کردہ جماعت ہے یہ انہی کے فیض نظر کیمیا اثر کی برکت ہے جس سے یہ علماء زیوخار یہ تیار ہوئے ہیں یعنی آج کے تیار کرنے والے ان کے تیار کردہ لوگ جی ان کے تیار صوفیہ کرتے کیا ہیں بنیادی طور پر صوفیہ کا نکتہ نگاہ جو ہوتا ہے ان کے ذمہ پروردگار عالم کی نے جو حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کی دعا حضور کی آمد کے حوالہ سے تعمیر کعبہ کے وقت ذکر کی ہے اے ہمارے پاک پروردگار ان میں ایک رسول بے جو انہی میں سے ہو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے علم حکمت اور دانائی اطاف فرمائے اور ان کے دلوں کو پاکیزی اطاف فرمائے یہ جو فیضان ہے حضور کا یہ امت میں بانٹا گیا اور تذکیہ کلب کا جو شعبہ ہے یہ صوفیہ کے حصہ میں آیا اب یہ اپنی کیمیا اثر نظر سے دلوں کو پاکیزگی اطاف کرتے ہیں اور دلوں کو پاکیزگی اطاف کر کے ذکرِ الٰہی سے ان کے دلوں کو معمور اور منور کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر ہم تاریخ کا اس حوالہ سے بہت اہم بات میں آپ کے توسط سے اپنے ناظرین اور سامین کو عرض کرنا چاہوں گا اگر ہم تاریخی حوالے سے پوری دنیا پر اسلام کی اشاعت کا جائزہ لیں تو جہاں اسلام بادشاہوں کے ذریعہ سے پہنچا جیسے ہی وہاں سے اقتدار کا خاتمہ ہوا وہاں سے لوگ واپس اپنے پہلے دین کی طرف لوٹا ہے یہ ایک تاریخی حقیقت ہے یہ صوفیہ اعظام کی تبلیغ اور مسائی کا نتیجہ ہے کہ یہاں سینکڑوں سال غیر مسلم حکومت کرتے ہیں لیکن یہاں ایک بھی اپنے پچھلے عقیدے پہ نہیں پلٹتا بلکہ لوگ عالمِ کفر سے نکل کر اسلام کے دامنِ عاطفت اور دامنِ رحمت میں آ رہے ہیں یہی فیضانِ صوفیہ اعظام کا اور یہ ہر بندہِ مومن کو اور ہر بندہِ صالح کو یہ بزرگانِ دین جو ہے وہ اپنے رب کے قریب کرتے ہیں ہر ماشاءاللہ کے ولی کے آستانہ کے ساتھ بنی مسجد اس بات کا اعلان کر رہی ہے دلیل ہے کہ یہ بندوں کو کدھر ملا رہا ہے جو آپ نے کہا رہا ہے ولی میں ہوتا ہے جو قریب کرے آپ نے انٹروں میں اشارہ دیا وہ یہی بات ہے کہ ہر آستانے کے ساتھ بنی مسجد یہ اعلان کر رہی ہے کہ یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے یہی ان کی زمدہ ہے بلکل ٹھیک آر گیا